موسیقی ہمارا موبائل فون سیٹ کا کاروبار ہے میری دکان کا کرایا ساڑھے سات ہزار درم ہے ہم لوگ سیکنڈ اینڈ موبائل ہی زیادہ سیل کرتے ہیں اور پرشیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے دو سو درم کا سیٹ لے کر ہم چھ سو درم میں بھیج دیتے ہیں کیا یہ درست ہے یا اشاراً منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت مقرر ہے نہیں میرے بھائی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ ایک چیز خریدتے ہیں وہ آپ کی مرضی اور بیچنے والے کی اپنے پسند وہ خوشی سے بیچ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ وہ کسی کو مفت دے دیں خرید قیمت پہ دے دیں اس سے دگنی قیمت آپ کی چیز ہے اگلہ نے مرضی سے خرید نہیں ہے آپ اسے مجبور نہیں کرتے لیکن اس میں ایک نقص یہ ہے کہ آپ نے دو سو سے خرید دیئے چھ سو بیچنے کے لیے سے کہتے ہیں میں نے ساڑھے پانچ سو درم کی خریدی ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سیٹ ہے بھائی میں نے اتنے میں بیچنے آپ کو پسند ہے لے لیں نہیں پسند نہ لیں نہ لیں بلکل ٹھیک ہے تو وہ جھوٹ نہ بولیں باقی آپ کا مال ہے آپ کو مل گیا تو آپ کا ہو گیا پچھلی بات پیچھے ختم ہو گئی اب آپ نے بیچنے آپ کتنے کا بیچنے ہیں یہ آپ کی مرضی بلکل صحیح خریدار نے اپنی مرضی سے لینا ہے اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے لیکن دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ بولیں غلط سے اصاف اس کے نہ کریں اس نے کہیں بھئی آپ دیکھ لو جانچ لو اس کی بیٹری بھی دیکھ لو اس کے فنکشن دیکھ لو آپ کو پسند آئے تو میں نے اتنے کا دینا ہے بلکل ٹھیک پھر تو ٹھیک ہے یہ ان کا دوسرا سوال تھا اور وہ آپ نے اس کا جواب کہہ لئے دیتے ہیں نہیں آپ اگر ساتھ جھوٹ بولیں کہ جو میں نے پانچ سوکہ لیا لیا وہ آپ نے ڈیڑھ سوکہ ہے تو یہ غلط ہے یہ غلط بات ہے اس میں وہ فنکشن نہیں ہے آپ کہتے ہیں اس کا یہ فنکشن بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے آپ کہیں بھئی یہ سیٹ ہے جو اس میں خوبی خامی ہے دیکھ لوگا یہ آپ کے سامنے اتنے کا بیچنا ہے آپ کو چاہیے تو نہیں بلکل ٹھیک ہے محمد عویس نے لالہ موسیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی دوستوں کو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے منع کرتا ہوں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تمام دینیوں دنیاوی معاملات مسجد میں ہی تیہ کیا جاتے تھے برائیم اربانی رہنمائی فرما دیجئے یہ جو یہ بات کہتے ہیں یہ دنیا کے مجہول اور بے وکوف ترین لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ارشاد فرمانا چپ رہنا سارا دین ہے بلکل چی لہذا جو بات ہوتی تھی سارا دین ہوتا تھا اسی سے ساری امت دین سیکھ رہی ہے صحیح ہم جو باتیں کرتے ہیں اگر ہم نبی کریم سلم کی باتیں کرتے رہیں تو کون منع کرتے ہیں کوئی بھی منع نہیں کرے گا ہم اپنے بکواس کرتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا بلکل صحیح جو کہتے ہیں نا ہماری باتیں نبی سلم کی طرح ہیں میں یہ کہوں گا کہ ہم بکواس کرتے ہیں اس سے ہم نبی کریم سلم کی باتوں کے برابر جانتے ہیں ممکن نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہے نبی کریم سلم اگر دنیا کی بات بھی کرتے تھے تو وہ دین ہوتا تھا دین ہوتا تھا بلکل ٹھیک بات یعنی دنیا میں دین یہ کام دین میں کس طرح سے ہے حضور یہ فرماتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دنیا نہیں ہوتی تھی بارگاہ نبوت میں دنیا کو دخل نہیں ہے صحیح مسجد نبوی میں نبوت کے وسال کے بعد حضور کے وسال کے بعد کوئی جرت نہیں کرتا تھا دنیا کی بات کرنے کی اور اگر جہاد کی بات ہوتی تھی تو وہ دنیا ہے زہرہ دین کی بات ہو رہی ہوتی تھی اگر مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے تو وہ دنیا تو وہ بھی دین سکھایا جا رہا تھا بلکل صحیح بات وہاں صرف دین کی بات ہوتی تھی ہم جو کرتے ہیں ہم ذاتی اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور یہ حرام ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے جذبات میں میرے موں سے نکل گیا ایسے الفاظ میں کہا نہیں کرتا لیکن مجھے بڑا دکھ لگا ہے کہ ہم اپنی ان خرافات کو ہاں لے جاتے ہیں ہاں لے جا کے اور ان کی طرح یہ بڑے ظلم ہے اللہ ہوتی اگلا سوال کاشف علی ہے لاہور سے یہ سوال کئی دفعہ اس پریمہ کے اندر شامل ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر عالمِ ارواہ کیا ہے بچے سادہ سی بات ہے عالمِ ارواہ وہ ہے جہاں روحیں پیدا ہونے سے پہلے موجود ہیں یومِ الست میں تمام ارواہ پیدا فرما دی گئیں صحیح اب وہ زمین پر آنے سے پہلے جہاں موجود ہیں اس عالم کو عالمِ ارواہ دھر بھی بلکل چھیک محمد عمر خلیل ان کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ میں عوام میں اور اپنے ارگرد والے لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کے لئے اعتماد اور اعتبار کیسے پیدا کر سکتا ہوں اپنے اندر اللہ پر اعتماد پیدا کریں لوگ آپ پر اعتماد کریں احسان سا کلیہ ہے بلکل صحیح خرم شہزاد ہیں بیچنگ چائنہ سے ماشاءاللہ بہت اچھا پرگیام ہے بیانیہ تفسیر مکمل ہونے پر حضرت جی کو مبارک بات میری گزارش ہے کہ دلائل السلوک اور مسائل السلوک میں من کلام الملوک کی شرعہ کے بعد براہ کرم احیال العلوم یا فسوس الحکم کی بھی تشریف فرما دیں یہ فسوس الحکم جو ہے یہ ایسی مشکل کتاب ہے کہ یہ علماء کی سمجھ میں مشکل سے آتی ہے عوام کے تو پڑھنے کی آئی نہیں صحیح اور الحمدللہ ہم نے مشقات شریف کا ترجمہ شروع کر دیا اللہ کرے یہ مکمل ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ عدیث کا آج کا الام پر چار ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر روز کوئی نہ کوئی حدیث چڑھا دیتے ہیں اس کا غلط سل ترجمہ کر دیتے ہیں غلط رواحات بعض حدیثیں غلط ہوتی ہیں جو کوٹ کر دیتے ہیں تو مناسب سمجھا کہ مشقات شریف کا احسان سا ترجمہ پہلے بہت سے ترجمہ ہو چکے ہیں ترجمہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے صرف یہ ہے کہ اسے سہل اردو میں کر دیں بلکل صحیح تاکہ آج کی اردو میں عام آدمی کی سمجھ میں تو الحمدللہ وہ شروع ہوئے آپ دعا کریں اللہ کرے مکمل ہو جائے بلکل صحیح اچھا ان کا آگے یہ کہتے ہیں کہ براہ مہربانی احیال العلوم میں توحید کے جو تین درجات بیان ہوئے ہیں ان کے وضعات فرمائے میرے بچے جہاں سے آپ نے درجات پڑھیں وہاں ان کی تفصیل بھی ہوگی وہی سے پڑھ لیں جہاں انہوں نے احیال علوم میں تین درجات لکھیں اب ساتھ تفصیل بھی لکھی ہوگی ایمان کے تین ہی درجے ہیں علم کے تین درجے ہیں ایک علم آپ کو دلیل سے ہوتا ہے ایک آپ کو علم تجربے سے ہوتا ہے ایک آپ کو قطع یقین سے ہوتا ہے یعنی آپ دھوان دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہاں آگ ہے ایک دلیل ہے ایک آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ آگ لگی ہوئی ہے یہ انل یقین ہو گیا وہ علم اليقین تھا اس کو کہتے ہیں آپ کو یقینی علم ہو گیا دھوان اٹھ رہا ہے تو بغیر آگ کے دھوان نہیں اٹھتا وہاں آگ لگی یہ علم اليقین ہو گیا دوسرا درجہ ہے کہ آپ خود وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے یہ انل یقین ہو گیا کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آگ ہے یہ حق الیقین ہے حق ادا ہو گیا یقین کی کمال کو بات پہنچ گیا بلکل صحیح اسی طرح یہ ایمان کے تین درجے توحید کو پہچاننے کے بھی تین درجے ہیں آپ نے خبر سنی اللہ واحد ہے ٹھیک بلکل صحیح آپ کو کوئی تجربہ ہوا آپ کو سمجھائی کہ نہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا دوسرا درجہ ہو گیا آپ کو معرفت حق نصیب ہوئی تجیرات و انوارات نصیب ہوئے بات و فعل نبی کریم آپ کو قرب الہی کی لذتیں نصیب ہوئیں تو حق الیقین ہو گیا بلکل صحیح وہ ایمان اور طرح کا ہوگا یہ اور طرح کا ہوگا یہ توحید اور طرح کی ہوگی دوسری اور طرح کی ہوگی تیسری اور طرح کی بے شک بے شک حضر جی وہ ہوا کہ ہمارے پریام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچ گیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا نا حضرت رینا موترم اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پریام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیچیں 033-4955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ایمیل کے ذریعے بھی اپنا سوال بے سکتے ہیں الموشہ.tv کی ویب سائٹ پہ کوئسٹن کے آپشن میں جا کر سرچ کوئسٹن کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پریام کا حضہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پریام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں بسورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم اسے پریام کا حصہ بنائیں گے ناظرین محترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں آپ انہیں نام شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے اپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلیش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاصیر سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی